بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنی افضل ایمان میں رکھیں تو آج میں آپ کو بہت ہی چھوٹی چھوٹی ٹیپس بتاؤں گی گھر کے چھوٹی چھوٹی جوگار لگا کر کیسے آپ روزانہ کی پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ایوری ڈے کے خالی پیکٹ کا ایک ایسا یوز بتاؤں گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھی اس کا یوز ہوتا ہے تو چلیں جی ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور جلدی جلدی چینل کو پہلے سبکرائب کر لیں یہاں پر جی پہلی ٹپ ہے میری اس طرح کی پینٹر کے بارے میں جو کہ اس کی زپ جو ہے نا وہ لوز ہو جاتی ہے اور بار بار اوپر کرنے سے ہم بند کر بھی دیں تو وہ اوپن ہو جاتی ہے جس سے بہت شرمندگی کا سامنا بچوں کو کرنا پڑتا ہے بچوں کو بڑوں کو بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو سیفٹی پینٹ سے ایسا ایک جوگار لگا کر بتاؤں گی دیکھیں آپ نے پہلے سیفٹی پینٹ کو زپ میں ڈالنے اور پھر اوپر بٹن کے ساتھ اس کو لوگ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کی زپ نیچے بلکل نہیں آئے گی بلکل نہیں کھلے گی اور زبردستہ کوئی پیسہ لگائے بغیر ہم نے ایک جوگار لگا کر اس مسئلے کا حال نکال لیا ہے زپ کو کر دیں گے اب بٹن سے بند نہ تو یہ چوبے گی تو امید ہے آپ کو یہ ٹپ اچھی لگی ہوگی چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرح تو یہاں پر جہی میں نے لی ہے سبز مرچے سب سے پہلے تو جب ہم سبز مرچے لاتے ہیں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ان کو ہم دو کے سٹور کر دیتے ہیں جب دو کے سٹور کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہیں آپ نے کبھی بھی پہلے نہیں دونی جب اس کو یوز کرنے تو تب ہی دونے پھر اس کی اوپر والی جو ڈنیاں ہوتی ہیں وہ اتار لینے کیونکہ یہی اس کی جڑے ہوتی ہیں اور اسی سے مرچیں خراب ہوتی ہیں تو آپ نے اس کے اوپر والے پارٹلہ کر لینے اور پھر ان مرچوں کو آرام سے سیف کریں مینہ دو مینے جتنی دیر مرضی یہ خراب نہیں ہوں گی تو جی اب چلتے ہیں ان کی ڈنڈیوں کا ایک بول میں پانی اور اس میں میں نے ڈال دی ہیں یہ ڈنڈیاں سال ہی رات آپ بھگو کے رکھیں اور صبح اگر آپ کے گھر میں پلانٹ وغیرہ ہے تو آپ اس میں یہ پانی یوز کریں بڑا ہی آپ کو فائدہ ہوگا چلتے ہیں جی ٹپ نمبر 3 کی طرف تو یہ چکلہ بلنا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو واش کرتے ہیں اور ایسے اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے گھر میں چھپکنیاں کیڑے مکوڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ گندہ ہوتا ہے وہ الگ ہے تو آپ نے جب بھی چکلہ بلنا رکھنا ہے اسی طرح دو کر اس کے اوپر ریپر چڑھا کے تو اچھی طرح پھر آپ اس کو کور کریں بیلنے کے اوپر بھی اور چکلیں کے اوپر بھی تو یہ چھوٹا سا کام آپ کو بہت زیادہ نقصان سے بچا سکتا ہے کہ بھی تو چلتے ہیں جی نیکسٹریپ کی طرف تو یہ ہے اس طرح کی سیفٹی پین کے بارے میں اس کے اوپر میں ڈاڑ ہوں چھوٹے چھوٹے سٹون اور اس کا کیا ہوگا فائدہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو میں آگے چل کر جب بھی ہم اس طرح کے فینسی کپڑوں پر سیفٹی پین لگاتے ہیں تو سیفٹی پین اس کے اندر اٹ جاتی ہے اور داگے وغیرہ کے ساتھ کچ جاتی ہے اور پھر کپڑے پھٹ جاتے ہیں آج کر سردی ہے تو گرم سٹرولر وغیرہ کبھی یہی آل ہوتا ہے تو جب بھی آپ اس طرح کی کسی چیز پر سٹرولر اور فینسی کپڑوں وغیرہ پر سیفٹی پین لگائیں تو سٹون لگا کر لگائیں تاکہ آپ کے مہنگے مہنگے کپڑے جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں تو یہ آئیڈیا بھی آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کا لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیں جی بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ ہی ہماری محنت کا صلح ہوتا ہے تو یہ ہے جی ٹپ میری ایوری ڈی کے خالی سہشے کے بارے میں تو آج کل تو ہر کوئی ایوری ڈی کی چائے پیتا ہے تو اس طرح کے خالی ریپر ہم پھینک دیتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں کے بعد آپ نے ان کو کبھی نہیں پھینکنا اس کا بہت زبردست آئیڈیا میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتانے والی ہوں تب سے پہلے تو آپ نے ان ریپر کو کٹ کر لینا ہے جس طرح سے یہ دیکھیں میں کٹ کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس کو کٹ دینا ہے اس کے اندر یہ جو وائٹ فال ہوتی ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے اگر آپ کے پاس ایوری ڈی وغیرہ کے ریپر نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی ٹافیاں وغیرہ جو بچے کھاتے ہیں ان کے ریپر بھی یوز ہو سکتے ہیں یہاں پر جائے یہ دیکھیں میں نے کتنا زیادہ گرم پانی لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں بائل آتہ پانی میں نے لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی پتی بھی آئٹ کر دیا اور اب ہمارے گرمی یہ جو اکثر سٹیل شیشے وغیرہ کے جو برتن ہوتے ہیں ان کے اوپر پڑے پڑے ہی داغ پڑ جاتے ہیں اور وہ کالے ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ان کو فائیو منٹ کے لیے ڈیپ کر کے رکھنا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے دو منٹ کے لیے صرف اسی پانی میں کوئی سابون کوئی لیکورڈ کچھ بھی یوز نہیں کرنا بیکنگ سوڈا ڈیٹرچنٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں صرف اسی پانی سے آپ نے ان کو دھونے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سارے داغ اتریں اور ماشاءاللہ میرے سپون کانٹے وغیرہ سارا کچھ جلدی سے نیٹ ان کلین ہو رہا ہے تو بالکل جی زیرو کوسٹ آئیڈیا ہے کسی چیز کی ضرورت جلدی سے ان برتنوں کو میں نے واش کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے یہ شیشے کے میرے بال پڑے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے اسی پانی کے اندر صرف صاف کر لیا اور ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑے اچھے صاف ہو گئے کون سٹیپ آپ کو اچھی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ جلدی جلدی چینل کو سبکرائب کر دیں پھر ملیں گے اس طرح کی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ سکت تک کے لئے اللہ نگے مان ملیں گے